بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز میرا نام امار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دبل اے ریال سٹیٹ یوٹیوب چینل ویئرز آج کی اس نیو ویڈیو میں آپ کو بہت ہی ریزنیبل برینڈ نیو فور بیڈرومز کی اکوموڈیشن والے فائیف مرلہ گھر کا میں ویزٹ کرواؤں گا جو کہ اس طرح میرے پاس سیل کے لئے اویلیبل ہے اچھا اس کی یہ لوکیشن بہریہ ٹاؤن فیز اے راولپنڈی ہے اور اس پانچ مرلہ گھر کی جو ڈائیمنشنس ہے وہ ہے پچیس پینتالیس یہاں پہ جو پانچ مرلہ کا سائز ہے وہ پچیس پینتالیس میں تو ایلیویشن اگر آپ دیکھتے ہیں کلوزی تو اس پہ تین ڈیفرنٹ شیڈز میں راک وال کیا گیا بہت ہی خوبصورت ایلیویشن ڈیزائن کیا گیا ہے وارم لائٹس کے ساتھ آپ کے پاس پراپر سیٹنگ ایبل ٹیریس ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس دو تین سٹار لائٹس کے یوز بھی کیا گیا ہے رائٹ لیفٹ سائیڈ ویکنٹس ہیں گھر کی اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کا مین گیٹ ہے رائٹ سائیڈ سے اوپن ایبل ہے لیفٹ سائیڈ پہ پراپر سلائیڈ ایبل ہے آپ کو گھر کے باہر گرین ایریہ بھی مل جاتا ہے اور کافی زیادہ آپ کے پاس سیمیٹڈ سپیس ہے کار ریمپ ہے جس پہ تف ٹائلنگ ہے گھر کے باہر بھی آپ کار پارک کر سکتے ہیں بجلی کا تھری فیز میٹر انسٹرالڈ ہے اس کے علاوہ آ جاتے ہیں اس کے مین کار پورچ میں ایک گاڑی کی پارکنگ کے پیسٹی یہاں پہ بھی اویلیبل ہے گھر کے اندر آہ ماربل کی فلورنگ ہے اس کے علاوہ جو پورچ ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ڈیسنٹ سٹ تیار کیا گیا ہے فال سیلنگ بھر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں وارم لائٹس کے ساتھ تیار کیا گیا ہے رائٹ سائٹ کی والل لیفٹ سائٹ کی والل نشیز ہیں جن کے اندر راک وال بھی ہے سامنے سٹون ٹائل بھی ہے اور یہاں پہ بھی آپ کے پاس وارم لائٹس کے ساتھ گرافی کی گئی ہے لیفٹ سائٹ پہ سائٹ سٹریٹ ہے ون سٹیپ اپ اور یہاں پہ انڈر گرون واتر ٹینک ہے پانی کا پم بھی لگا ہے موٹر بھی لگی بھی ہے اور اب مین انٹرنس کا اگر میں آپ کو گائیڈ کروں تو یہاں پہ آپ کو دو انٹرنس نظر آ رہی ہوں گی پانچ مرلہ گھر سنگل یونٹ ہی ہوتا ہے یہ والا گھر سنگل یونٹ ہے درائنگ ایریا کی ایکسس ہے لیونگ ایریا کی ایکسس ہے لیکن اندر سے یہ پروپر کومبائن ہے پورے گھر میں بٹنز آپ کو ایسے تیکھنے کو ملیں گے درائنگ ایریا سے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ اس کا ایک فرسٹ ویو ہے ڈرائنگ ایریا سے انٹر ہوتے ساتھ ہی اور یہ ہمارے پاس کا ایک اوپن لیونگ ہے ڈرائنگ ہے سامنے سے اپر پورشن کی ایکسس ہے اور پاوڈر روم بھی ایویلیبل ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ اوپن بہت ہی خوبصورت اس کا مین کچن ہے اچھا ویورٹس کچن میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے تو کچن سے ہی ہمارے پاس آپ کو ڈور نظر آ رہا گا بیک سائد لاؤنڈری کی ایکسس ہے آپ کے پاس وینٹیلیشن وینڈو ہے اس پہ بھی سیفٹی گریل ہے ٹاپ ایکزاؤس فین ہے کاؤنٹر ٹاپ کچن کا آپ کو گرینائٹ میں مل جاتا ہے ایچ ڈاٹ ایم کی اپلائنسز ہیں لور آپ کے پاس آہ وارم لائٹس دیکھ سکتے ہیں بودن ٹیکسٹر کی شائننگ ڈائلز ہیں اپر اینڈ جو لور لیمینیشن شیٹس ہیں کچن کی وہ تقریباً میچنگ میں ہی ہے لور جو میڈل جو پیچ ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک ڈیفرنٹ ڈائل پیٹرن ہے تو کچن سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ویورٹس آپ کو رائٹ سائٹ میں میڈیا وال اور سامنے اس کا ڈرائنگ ایریا مل جاتا ہے پورے کے پورے گراؤنڈ پوشن پہ ٹال وارک بھی آپ نے دیکھ ریا ہوگا اس کے علاوہ مین ایکسس یہ ہے یہ اس کے ڈرائنگ کی ایکسس ہے جہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں تو اگر آپ سیلنگ ہائٹ بھی چیک کرتے ہیں تو کافی زیادہ اچھی ہائٹ ہر ایک جگہ کی رکھی گئی ہے یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے اگر آپ پارٹیشن کرنا چاہیں تو لیونگ آپ اپا کنجسٹڈ ہو جائے گا لیکن آپ ایک سلائیڈ والا دور یا ایسی طرح کی پینلنگ کرا کے اس کو سیپرٹ کر سکتے ہیں ڈرائنگ میں بھی وال میں آپ کے پاس نیش لگی آپ کے پاس ایک لیونگ میں بھی ہے تو پانچ مرلہ گھر میں گراؤنڈ پوشن پہ ایک ہی بیڈروم ہوتا ہے آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اس کا ماسٹر بیڈروم جہاں پہ آپ کے پاس فور ڈور کنسیل وارڈروپ ہیں سامنے کی وال پہ وینٹیلیشن وینڈو ہے یہاں پہ آپ کو ایک بڑے سائز کی نش مل جاتی ہے یہاں پہ آپ وال پیپر بھی انسٹرال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ فی الحال گرافی کی گئی ہے جہاں پہ بھی ٹائل وارک سیم ٹو سیم آپ کے لیونگ والے ڈرائنگ والے اور جو سکوٹنگ ہے وہ بلیک رینائٹ کی ہے آ جاتے ہیں اس کے اٹیچ واشروم کی طرف تو سب سے پہلے وال ہنگ آپ کو وینٹی مل جاتی ہے اور جو ٹائل پیٹرن ہے یہاں پہ تقریباً ڈیفرنٹ ہی ہے سامنے اگزاوٹس فین وینٹیلیشن وینڈو سیفٹی گریل بھی انسٹرالڈ ہے تو پانچ مرلا گھر میں پیوٹس آپ کو آئیڈیا ہوگا گراونڈ پوشن پہ ایک ہی بیڈروم ہوتا ہے اس گھر میں بھی ایسے ہی ہے ایک ہی لیونگ ہوتا ہے ڈرائنگ ہوتا ہے کچن ہوتا ہے لانڈری ہوتا ہے اور پورچ ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس اوورال اس پورے گھر کا گراونڈ پوشن میڈیا وال میں آپ کے پاس میٹ پہ ٹائل ور کیا گیا وارم لائٹس ہیں اور وڈرن آپ کے پاس فرک کیا گیا تو انڈر دہ سٹیئرز بھی آپ کے پاس ایک چھٹکو سا واش روم ہے یہ اس کو آپ پاودر روم کہہ سکتے ہیں یہ بھی یہاں پہ اویلیبل ہے ٹائل ہے پراپر گریلنگ بڑی فینسی کی گئی ہے اور جو سٹیپنگ ہے اپر اینڈ جو لوئر ہے آپ کے پاس وہ ماربل کی ہے مین سوچ بورڈ آپ کو یہاں سٹیئر کیس پہ ہی مل جاتا ہے تو آپ موو کر لیتے ہیں اوپر والے پورشن کی طرف یہ آپ کے پاس سٹیئر کیس لابی ہے جیسی گریلنگ آپ کے پاس گراؤن پورشن سے آ رہی ہے سیم ٹو سیم ویسے ہی تھرو آؤٹ آپ کے پاس چھت تک جا رہی ہے اپر پورشن کا مین سوچ بورڈ آپ کو مل جاتا ہے یہاں سے روف ٹاپ کی ایکسیس ہے وہاں پہ ایک سرونٹ روم ہے واش روم کے ساتھ اچھا اوپر آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک لابی ویلکم کرتی ہے چھوٹی سی یہاں پہ آپ کے پاس ٹیرس والا بیڈروم ہے بیڈروم فرسٹ اس کا واش روم کمپلیٹلی سیپریٹ ہے یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں دو بیڈروم ان کے جو واش روم ہیں وہ شیئرنگ پہ تو یہ ٹوٹل فور بیڈروم کی اکومڈیشن والا گھر ہے جو کہ آپ کو چار کمرے آفر کرتے ہیں اور آپ کو ایک ٹی وی لاؤنج آفر کرتے ہیں آپ کو ٹوٹل اس گھر میں پانچ واش روم مل جاتے ہیں اور ایک پورچ اور ایک لاؤنڈری اریا مل جاتے ہیں یہ ہمارے پاس بیڈروم نمبر فرسٹ ہے یہاں پہ آپ کے پاس روم سائز تو کافی اچھا ہے لیکن وارڈرو بھی یہاں پہ مسنگ ہے ان فیوچر یہاں پہ آپ انسٹرال کر سکتے ہیں اب میں آپ کو گھر کی آسکنگ پرائس دسکس کرتا ہوں اس گھر کی جو آسکنگ پرائس ہے اس گھر کے آنر کی طرف سے وہ ہیوئرز صرف اور صرف ایک کروڑ نوے لاک روپے ون کروڑ نائنٹی لاک روپیز اس پانچ مرلہ کے بہت ہی ڈیسن گھر کی آسکنگ پرائس ہے جو کہ اس گھر کے آنر کی طرف سے ہے اور جو کہ نگوشیابل ہے آپ سب کو یہ میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہاؤس ہے ایک لو پرائس لو بجٹ ہاؤس ہے جس طرح کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا ایک ریزنیبل گھر تو پانچ مرلہ کے اس ٹائم پر میرے پاس کچھ گھر ہیں جو کہ دو بیس کے بھی ہیں دو دس کے بھی ہیں ایک گھر ساڑھے پانچ مرلے کا کارنر کیٹگری کا بولیوارڈ ہاؤس ہے اس کی آسکنگ پرائس ٹو سکسٹی ہے اس ٹائم پر وہ بھی گھر کے آنر کی طرف سے تو پرائس ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنرل کیٹگری کا گھر ہے پانچ مرلے کا اور اس کی جو آسکنگ پرائس ہے وہ ہے صرف ایک کروڑ نوے لاکھ روپے جو کہ مزید تھوڑا بہت نگوشیابل ہے تو اگر آپ نے اس گھر کو پرچیس کر کے اگر کسی ایک چھوٹی فیملی کو رینٹ آؤٹ کرنا ہے وہ بھی آپ اوپرشونٹی آپ اویل کر سکتے ہیں آپ کا یہ گھر جو ہے فیفٹی پلس میں کہیں پہ بھی ایزلی پر منتھ رینٹ آؤٹ ہو جائے گا فیفٹی فائف کا بھی ہو سکتا ہے فیفٹی ایٹ کا بھی سکسٹی کا بھی فیفٹی فور کا بھی دیپینڈ کرتا ہے فیملی پہ تو یہ جو دو بیٹروم سے میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے واش روم ہمارے پاس کمپلیٹلی شیرنگ پہ تھا کومن ایک ہی واش روم ہے یہاں سے بھی انٹرنس ہے یہاں سے بھی انٹرنس ہے اس روم میں وارڈروب نہیں ہے اس روم میں وارڈروب ہے ٹو دور اور یہ جو بیٹروم ہے یہ ہمارے پاس ٹیرس والے روم ہے اور سوپر ماسٹر کلاس بیٹروم ہے اس کی اکوموریشن تھوڑی بہت زیادہ ہے ادھر آپ انٹر ہوتے ہیں رائٹ سائٹ پہ سب سے پہلے نش مل جاتی ہے وارڈروب کے ساتھ فرنٹ سائٹ وینٹیلیشن وینڈو مل جاتی ہے یہ دور آپ کے پاس سٹنگ ایبل ٹیرس کا ہے اور یہاں پہ جو آپ کے وارڈروب ہے وہ کنسیل ہے ٹو دور ہے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپر اور لور ڈیفرنٹ پیچ میں اور ٹائل وارک پورے کے پورے اپر پورشن میں بھی سیم گراؤنڈ پورشن والا ہے آج جاتے ہیں اس کے واش روم میں تو اس واش روم میں بھی آپ کو کمپلیٹلی یہاں پہ وال ہنگ وینٹی مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ سات فت تک ٹائلز ہیں ایک اگزاوز فین اور یہاں پہ آپ کو کموٹ مل جاتے ہیں تو ویورس آلموس پورے کے پورے گھر میں جو ٹائل وارک ہے وہ سیم پیٹرنگ ہے اس کے علاوہ جو سپیس کی اکوموڈیشن ہے جو سکوٹنگ ہے جو نشیز ڈیزائن کی گئی ہیں ہر روم میں وہ بھی سیم ہے تو یہ تھی آج کی نئی ویڈیو آج کا ریزنیبل بجٹ والا پانچ ملے کا خوبصورت فور بیڈرومز کی اکوموڈیشن والا برینڈ نیو گھر جو کہ اس طرح میرے پاس سیل کے لئے اویلیبل ہے آسکنگ پرائز جیسے میں نے ڈسکس کی ہے وہ ہے ون نائنٹی اور نگوشیبل ہے فردر ڈیٹیلز کے لئے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں میرا کانٹیک نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مینشن ہے سیم نمبر ووٹس ایپ بھی اویلیبل ہے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ ڈیبل اے ریال سیل کی طرف سے آپ کو بیس پاسیبل سرویسز پروائیڈ کی جائیں گے فی امال اللہ اللہ حافظ